موسیقی پریس کانفرنس پہ بتایا کہ الکایدہ سمرتھت انسار گجواتل ہند سے جڑے دو آتنگوادیوں کو یوپی ایٹیس نے گرفتار کیا ان کے پاس سے آدھونک اسلے ہے اور ویسپوٹک سماگری برامت ہوئی ان آتنگوادیوں کے نام مشروط دین، عرف مشیر اور منراز احمد ہے پولیس نے بتایا کہ آتنگوادی سنگڑھر الکایدہ کے ایک صدس عمر حلمنڈی کو بھارت میں آتنگ کی گتیوڈیوں کو سنچالت کرنے کے نردیش دیئے تھے عمر حلمنڈی پاکستان، افغانستان بورڈر سے آتنگوادی گتیوڈیوں کو سنچالت کرتا تھا انہوں نے بتایا کہ عمر حلمنڈی میں بھارت ایک یو آئی ایس انگڑھن میں صدسیوں کی بھرتی اور انہیں ریڈیکل کالج کا کام کرنے کے لیے کہتا تھا مطلب گھاتک کام اس کے تحت حلمنڈی نے کچھ جہادی لوگوں کو لخنوں میں نیوک کل الکایدہ کے موڈل کو کھڑا کر دیا تھا یہ موڈل انسار گجواتل ہند جو الکایدہ کا ہی انگ ہے اس کے انترگت آتنگ کی گھٹناو کو انجام دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے اتر پردیش پولیش نے بتایا کہ موڈل کے پرمک سدسیوں سے منحاج، مشروط دین، عرف مسیر اور شکیل کا نام سامنے آئے یہ سب ہی عمر حلمنڈی کے نردیش پر اپنے دوسرے سائیوں کو کے ساتھ مل کر پندرہ اگر سے پہلے مانو بم بنا کر یوپی کے لخنوں سمیت دیش کے الگ الگ شہروں میں بڑے ستھانوں، سمارگوں اور بھیڑ بھار والے علاقے میں بڑی آتنگ کی گھٹنا کو انجام دینے کی تیاری کر رہے تھے مطلب یہ پورے دیش کو ہلانا چاہتے تھے آپ کو بتا دے الکایدہ کے سلیپر سیلز کو لگتار یوپی سے پکڑا جاتا رہا انہیں پکڑنے میں دلی پولیس سمیت تمام ایڈنسیا شابل رہتی ہیں قریب تین سال پہلے اسی علاقے میں سیفت اللہ انکاؤنٹر ہوا تھا آٹھ مار دھوڑہ سترہ کو قریب گیارہ گھنٹے چلے آپریشن میں سندھید آتنگ کی سیف اللہ کو مارا گیا اس کے پاس سے کچھ ہتیار اور دستاویج برامت ہونے کی بات کہی تھی بعد میں اس اسکاؤنٹر کے منسٹریٹ جانچ کے آدیش دیئے گئے تھے اس کے بعد تمام بڑے کھلا سے ہوئے تھے اب پندرہ اگرس کو یہ پورے دیش کو دہلانے کی سارش تورج رہے تھے لیکن یوپی پولیس یا پھر کہیں یوپی ایٹی ایس یا پھر کہیں بھارت کی جتنی بیجنسیاں ہیں ان سب نے اس چیز کو ناکام کر دیا اور بڑا حاصہ ہونے سے یا پھر کہیں بڑی گھٹنا ہونے سے بچ گئے اب آپ کی کیا رائے اس پوری خبر کو لے کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ایسی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں وی کے نیوز